جو زراد تھا بہت کوشش کے بعد بھی اسے کوئی کام نہ مل سکا اور وہ بہت ارسلے سے فارغ بیٹھا ہوا تھا کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے اس کی روز دھرتے پیسے پی ہوتی ارے یہ نکمہ تو بس مفت کی روٹیاں توڑنے کے لئے پیدا ہوا ہے آج تک اس نے دو روپے تک اپنے والدین کو کما کر نہیں دیئے نہ کوئی صبح کا دن دکھایا نہ کوئی کام دندہ کیا بس مفت کی روٹیاں تھوڑی بیٹھ کے بس یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا کالو کبھے کی صبح شام بیجتی ہوتی امی ابو تو ہر وقت میری بیجتی کرتے رہتے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے اگر مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تو میں تو روز جاتا ہوں کوئی کام دندہ دوننے کے لئے لیکن کوئی کام نہیں ملتا نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں پیسے دکھا کے اچھی بکان ہی بنالوں میں کیا کروں امی میں جانتی ہوں میرے بیٹے لیکن تمہارے باپ کو کون سمجھائے دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے وہ بھی چڑچڑے ہو گئے ہیں اس لئے تمہیں ڈانکتے رہتے ہیں تو اپنے ابو سے دل برانہ کرو اللہ سب بیٹر کرے گا بس اسی طرح دن گزر رہے تھے کچھ دن بعد سامنے والے پڑوسی بنتی کبوتر نے ایک شاندار کیٹ کی دکان بنا لی جسے بیٹر ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کے اوپر کافی پیسے ہرچ ہوئے ہوں گے بنتی کبوتر کے دکان دیکھتے ہی کالو کبوے کے باپ کو بہت اُسا آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک میرا بیٹا ہی مکمہ ہے اور باقی سب کے بچے کچھ نہ کچھ کمار ہی ہیں بس وہ گھر جاتے ہی کالو پر غصہ کرنے لگتا ہے ارے مکمہ تم بس یہاں بیٹھ کے آرام کرو سامنے والے پڑوسی کو دیکھا ہے تم نے کتنی بڑیا دکان بنا لی ہے اس نے جا کر دیکھو تو سہی اس کی دکان پر کتنا رش لگا ہوا ہے بس مجھے تو لگتا ہے ہماری قسمت میں اچھے دن دیکھنا تو لکھا ہی نہیں ہے ایک نمبر کی نکمی لولاد پائی ہے ہم نے کالو کا باق غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو سوچتا ہے کہ جا کر بنٹی کے بسر کی دکان دیکھو تو سہی اس کی وجہ سے میری سنی بریزتی ہو گئی ہے کالو جا کر دیکھتا ہے کہ بنٹی نے تو ہاں کے ہی بہت خوبصورت دکان بنائی ہے اور اس کی دکان پر کاموں کا رش لگا ہوا ہے کالو سوچتا ہے کہ وہ بھی بنٹی کو جا کر دکان کی مبارک دے ارے بنٹی بھئی یا کیا خوبصورت دکان بنائی ہے آپ نے سچ میں بہت ہوشی ہوئی تھی کہ ارے تمہارے جزر میں کمہ تھوڑی ہوں ادھر پہ بیٹھ کے بس بھوک کی دوڑیاں توڑتا رہوں اور صبح شام اپنے باق سے ضلیل ہوتا رہوں تمہاری طرح بنٹی مبارک وزور کرنے کی بجائے کالو کے بیزتی کر دیتا ہے کالو اس دن بہت دکھی ہو جاتا ہے اگلے دن وہ سارا دن کام کی تلاش میں ادھر ادھر پہتا رہتا ہے شام کو وہ ایک ہلوائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے چھوٹا موٹا کام مانگتا ہے ہلوائی اسے بردند ہونے کا کام دے رہتا ہے کالو اس دن بہت ہوشتا کہ کم سکتا وہ اسے کوئی کام تو ملا وہ ہوشی ہوشی جا کر یہ حبر اپنے ماں باق کو بتاتا ہے اس کی ماں تو سن کر بہت ہوش ہوتی ہے لیکن باق بردند ہونے کے کام کو سن کر کچھ زیادہ ہوش نہیں ہوتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن کالو کبھا دکان پی جا رہا تھا راستے میں اسے بنٹی کبھوتر میرا بنٹی کبھوتر کو جب پتا چلا کہ کالو کبھا بردند ہونے کا کام کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر اس کی بیزتی کر دیتا ہے ارے اتنے عرصے بعد تمہیں کام ملا بھی تو کیا بردند ہونے کا سچ میں بہت ہسی آ رہی ہے لیکن کالو کبھا اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ دن بردند لگا کر کام کرتا ہے شام کو جب وہ واپس لوگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بنٹی کبھوتر کو کچھ بھنجے نیزر مار رہے ہیں اور انہوں کے بابا بھی اسے نیزر پر چلی ہیں یہ جاتا ہے کہ آنے بنٹی کبھوتر کو سب کیوں مار رہے ہیں ارے امی جان یہ بنٹی کبھوتر کو سب کیوں مار رہے ہیں اور کوئی ان کو بچا کیوں نہیں رہا ارے کالو بیٹا آج بھی پتا چلا ہے کہ بنٹی کبھوتر نے سب پرندوں کے پیسے جنا کر اپنی دکان بنائی تھی اسی لئے اسے آج مار کر رہی ہے بنٹی کبھوتر کو بہت مار پڑتی ہے اس کے گھر والے اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ علاقہ چھوٹر ہی چلے جاتے ہیں آج کالو کے باپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تھوڑا ہی صحیح لیکن صحیح طریقے سے تو کماتا ہے بس وہ کالو کی تھوڑی کمائی پر ہی مش ہو جاتا ہے کالو محنت نظوری کرتا رہتا ہے بس تھوڑی تھوڑی کمائی کو جمع کرتا رہتا ہے کچھ حرصے کے بعد کالو کبھا گنٹی کبھوتر سے بھی زیادہ مخصورت دکان بنا رہتا ہے اور وہ اس دکان سے موت کمائی کرتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ صحیح طریقے سے محنت کر کے کمانے والے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے کبھا بہت ہی چلاک تھا وہ ہر وقت دوسرے پرندوں کو اولو بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا اپنا کھانا تو کبھی جلاش کر کے نہ لاتا اور پھر دوسرے پرندوں سے جھوٹ بول کر ان سے مان کر کھانا کھاتا اور پھر ایک دن ایسے ہی کوا پھر سوچ کر ٹونی چھلیا کے گھر جاتا ہے ٹونی بہن ٹونی بہن میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہاں پہ سامپ آ گیا میں اس کے سامنے رویا کہ مجھے چھوڑ دو پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر وہ مجھے تھوڑا سا کھانا کہیں سے لا دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا ٹونی بہن پلیس میری جان بچالو آپ تو کالو گئی ہے میں اس میں کیا کر سکتی ہوں میرا کونسا وہ کچھ جاننے والا ہے ٹونی بہن آپ پلیس مجھے کچھ دانے دے دے اگر میں اسے دانے دوں گا تو وہ پھر وہاں سے چلا جائے گا دانے دے دیتی ہے اور پھر کالو کوا وہاں سے دانے لے کر چلا جاتا ہے واا واا کالو کیا بات ہے تمہاری اکل کی جوٹ بول کر کھانے کو کچھ مل جائے تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی اور پھر رات ہو جاتی ہے اور کالو کوا سو جاتا ہے اگلے دن پھر کالو کو جھوٹ سوچ رہا تھا اور پھر وہاں پر کالو کوا کی بیوی رانو کوا کبھی بھی آ جاتی ہے جو دو دن سے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی رانو کل تو میں نے چڑیا کو ویوک اوپنا لیا تھا اور اس سے کھانا لے لیا تھا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں کالو تم ایک کام کرو توتے کے پاس جاؤ اس سے بولو کہ میری بیوی مائکے سے واپس آ رہی تھی رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر نے اسے امرود کھانے کو بولا ہے وہ امرود کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی اور توتے کے پاس تو امرود پڑے ہوتے ہیں تو سمجھو آج کے کھانے کا انتظام ہو گیا اور پھر ایسے کالو کوا توتے کے پاس جاتا ہے توتے توتے یار میری رانو کو بچا لو توتے یار میں کس سے بچا رانو کو مرنے سے توتے مرنے سے میری رانو مر جائے گی اب سب تمہارے ہی ہاتھ میں بچا لو میری رانو کو کالو یار مجھے تو تمہاری کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اچھے سے بتاؤ مجھے کیا بات ہے رانو کو چھوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے بولا ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے امرود کھلاو تب ہی اس کی جان بچے گی یار یہ کیسی چھوٹ ہے جو امرود کھانے سے ٹھیک ہو گی توتے یار یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے مجھے جلدی سے ایک امرود دے دو اور پھر توتہ بھی بینہ کچھ سوچیں امرود دے دیتا ہے اور کالو وہاں سے امرود جلدی سے لے کر بھاگ آتا ہے گوری گوری میں تمہیں کیا بتاؤں توتہ تو تمہاری جوٹ سن کر رو نہیں لگا تھا اور اس نے مجھے جلدی سے امرود دے دیا پھر یہ سب پرندے تو ہے ہی بے وکوف ہم ہی ہیں جو اس پورے جنگل میں سے آنے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہی سو جاتے ہیں ڈاکٹر بھی کہ پاگل ہی ہوگا جس نے کالو سے ایسا بولا کہ امرود کھانے سے رانوں پی چھوٹ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر دو تا ایسا سوچتے ہو بھی سو جاتا ہے اور اگلے دن چیل اپنے گونسے میں بیٹھی ہوتی ہے اور کوا اسے بے وکوف پناہنے کے لیے وہاں بر پہن جاتا ہے اور چیل کے گونسے میں مٹھائی دے کر کالو کورے کے موہ میں تو پانی آ جاتا ہے اور وہ چیل سے ایسا کہتا ہے چیل بہن کل آپ کی ماں میرے خواب میں آئی تھی اور وہ بولی بیٹا میں نے مٹھائی کھانی ہے لیکن میں نے بولا ماں جی میرے پاس تو مٹھائی ہے ہی نہیں تو وہ بولی کہ کل میری بیٹی کے پاس جانا کہ تمہیں کچھ مٹھائی دے دے میں پھر کل تمہارے سپنے میں آؤں گی اور مٹھائی کھا لوں گی بس اتنا ہی سننا تھا کہ چیل تو رونے لگ جاتی ہے میری ماں کو مٹھائی بہت پسند تھی کالو کورے یہ ساری مٹھائی تم لے جاؤ اور آج را جب میری ماں تمہارے خواب میں آئے تو انہیں یہ ساری مٹھائی دے دینا مٹھائی کو دے کر تو کالو کے موہ میں پانی آ رہا تھا کالو مٹھائی کو لے کر چلدی سے وہاں سے بھاگ آتا ہے اور تھوڑی ہی دوترہ خلقہ بیٹھ کر ساری مٹھائی کھا جاتا ہے مٹھائی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ کالو اپنے بیوی کے لیے رکھنا بھول ہی جاتا ہے مٹھائی تو میں نے ساری کھا لی ہے فرانو نے ہی مجھے چھوڑے گی آج مجھے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا اب ایسا کر دوں کبوتر کی طرف جاتا ہوں پیسے کیا جھوٹ بولوں گا وہاں جا کر ہاں یہی جھوٹ بول دوں گا وہ جلدی سے مان جائے گا اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے گا پھر وہ ایسا سوچا ہوا کبوتر کی طرف جاتا ہے وہ جاگر کبوتر کا دروازہ پھر کٹھاتا ہے کون ہے باہر کبوتر میں ہوں کالا کوا جلدی سے مجھے سرسوں کے دانے دے دو کال رات کو تمہاری ماچے میرے خواب میں آئی تھی وہ کہہ رہی تھی انہیں سرسوں کے دانے کھانے ہیں کیا پتہ وہ آج پھر میرے خواب میں آئے اس لیے تم جلدی سے دانے دے دو لیکن کالو کوا یہ نہیں جانتا تھا چیل بھی کسی کام سے کبوتر کے پاس آئی ہوئی ہے اور جیسے ہی کبوتر کالو کو کچھ دانے دینا چاہتا ہے تب چیل آہستہ سے کبوتر سے کہتی ہے چیل کبوتر تھوڑی دیل پہلے مجھ سے بھی ایسے ہی جھوٹ بول کر آیا ہے اور اب تمہیں بھی ہندو بنا رہا ہے چوکو آج میں اسے دیکھتی ہوں اور پھر چیل جیسے ہی کالو کوا کے سامنے آتی ہے کالو کی تو جان ہی نکل جاتی ہے چیل بہن تو یہاں کیسے میں بتاتی ہوں تمہیں کالو کیا ہماری ماں تمہارے ہی سپنوں میں آکے فرمائشے کر رہی ہیں میری ماں مٹھائی مانگ رہی تھی اور کبوتر کی ماں سرسوں کے دانے ہے نا کالو رکھو رکھو میں دیتی ہوں تمہیں سرسوں کے دانے اور پھر ایسے چیل کالو کی خوب پٹائے کرتی ہے اور اسے اپنے جھوٹ کی سزا مل جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ چھوٹ کبھی بھی چھپا نہیں رہتا ہمیں کسی بھی کام میں چھوٹ کر سہارا نہیں لینا چاہیے پھر ایسے چیل کالو کوئے کی بری حالت کر دیتی ہے مار مار کر راجو چڑا ایک کسان تھا وہ اپنے خیتوں میں بہت محنت کر کے کام کرتا لیکن اس کے پاس تھوڑی سی ہی زمین تھی وہ بہت محنت کر کے تھوڑے سے ہی پیسے کما پاتا تھا راجو کی بیوی چینوں بہت اچھی تھی وہ اتنے کم پیسوں میں بھی راجو کے ساتھ بہت ہوش تھی وہ اپنے گھر کا اور بچوں کا بہت حیال رکھتی راجو کے بچوں بنتی اور ببلو کو پڑھنے لکھنے کا بہت چھپ تھا وہ بہت دل لگا کے پڑھائی کرتے اور ہمیشہ انتہانات میں بہت اچھے نظر لیتے بچوں رات بہت ہو گئی ہے بہت پڑھ لیا اب سو جاؤ اپنی صحت کا بھی سال رکھا کرو تم لوگ پڑھنا لکھنا اچھی بات ہے لیکن اتنا زیادہ پڑھو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے اس لیے اب بس پر سو جائے کرو نہیں ماما اگر میں اتنا نہیں پڑھوں گا تو میں ڈاکٹر کیسے بنوں گا آپ تو جانتی ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے جی ماما اور میں فوجی افسر کیسے بنوں گا اس کے لیے تو بہت نعمت کرنی پڑتی ہے اس لیے میں اتنا دلدہ کے پڑھتا ہوں بس اسی طرح ان کے بچے صبح شام مہدت کر کے پڑھائی کرتے میرے بچوں کو تو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق ہے آگے کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی تو بہت مہنگی ہوتی ہے سرحال تو اب ان کے سکول کی چیز کیسے بھی کر کے دے دیتے ہیں لیکن اب ان کا کالج شروعنے والا ہے اور ہم کالج کی چیزیں کیسے دیں گے شام کو راجو گھر آتا ہے چینوں اس کو کھانا دیتی ہے بنتی کے پپا میں سوچ رہی تھی ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا تو بہت زیادہ شوق ہے بنتی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ببلو آرمی میں جانا چاہتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں چھے مہینے میں ان کا سکول ستم ہو جائے گا اور پھر انہوں نے کالج میں ایڈمیشن دینا ہے اس کے لئے تو بہت ایسے چاہیے ہوں گے ہاں چینوں صحیح کہہ رہی ہو میں پہلے تمہیں اچھی زندگی نہیں دے پایا اور اب اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پاؤں گا مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا تم نے بھی میرے ساتھ گربت میں اتنے فار گاٹ دیئے حالانکہ تمہارے بائی کے والے سنگو تمیز تھے ان کے گھر میں تو کسی تھیر کی کمی نہیں تھی مرے بنتی کے پپا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ بہت ہوش ہوں اللہ نے چاہا تو بچوں کی تعلیم کا بھی زندگست ہو جائے گا میں نے اس لئے تھوڑی بات کی تھی کہ آپ پریشان ہو جائیں چینوں تم بہت اچھی ہو تم اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا پتا نہیں کیا ہوتا تم مجھے بہت حسنہ دیتی ہو ہرے یہ تو میرا فرض ہے میں آپ کے ساتھ بہت ہوش ہوں آپ ایسی باتیں نہ سوچا کریں اچھا یہ تو بتائیں اس بار آپ کونسی فصل لگا رہے ہیں کھیتوں میں اس بار میں نے سوچا ہے کہ میرچی کی فصل لگاؤں گا میرچی آج کل بہت دکھ رہی ہے اور اس کا بیچ بھی سستا مل رہا ہے بنتی کے پپا پچھلی بار بھی آپ کو میرچی کی فصل میں بہت نقصان ہوا تھا دیکھ لیجئے یہ نہ ہو اس پر پھر نقصان اٹھانا پڑ جائے ارے نہیں پچھلی بار تو کیرہ لگ گیا تھا اس وجہ سے نقصان ہوا اس بار فصل بہت اچھی ہوگی تم بھی دعا کرنا اللہ کہے کہ فصل اچھی ہی ہو بیچ اچھی دکان سے لاکر ڈالیے گا اگر بیچ حراب ہوا تو فصل حراب ہو جائے گی اگلے دن راجو اپنے کسی دوست سے پوچھتا ہے ارے گلو اچھا بیچ کہاں سے ملے گا ہمارے گاؤں میں جو بیچ ملتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا پچھلی بار میری فصل حراب ہو گئی تھی ارے پچھلے اگر اچھا بیچ چاہیے تو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں ہمارے گاؤں شامپور سے بہت اچھا بیچ ملتا ہے وہ گلو کے ساتھ اس کے گاؤں بیچ لینے کے لیے سلا جاتا ہے بھئیہ مرچی کا بیچ کس طرح دے رہے ہو بھئیہ دو سال روپے کلو دے رہا ہوں ارے یہ تو تم نے بہت ہی بہنگا بیچ لگایا ہوا ہے اس میں ایسی کیا حرص بہت ہے بھئیہ ایک بار بیچ لے کر تو جاؤ تم ساری زندگی یہی سے بھی جھریدہ کرو گے میرے پاس جتنے بھی بیچ ہیں اس سے فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور مرچی بہت بڑی لگتی ہے ارے بھئیہ ذرا سالی فرق تو ہوتا ہے آپ تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہو گلو چل کہیں اور سے بیچ لیتے ہیں یہ تو بہت مہنگا بیچ دے رہا ہے ارے راجو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے لیں لیکن اس بیچ کا تجھے بہت فائدہ ہوگا میں جانتا ہوں یہ دکاندار بہت اچھا بیچ دیتا ہے اسی لیے اس نے پیسے تھوڑے سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں یہیں سے بیچ لے لے آگے تیری اپنی بلوی چلو ٹھیک ہے بھئیہ دے دو بیچ وہ لوگ مرچی کا بیچ دے گر گھر آ جاتے ہیں اگلے دن راجو مرچی کا بیچ اپنے کھیتوں میں داز دیتا ہے ایک بہنینے بعد راجو دیکھتا ہے کہ کھیت میں بہت اچھی فصل لگی ہے اور ملتے اچھی ہاسی لگی ہوئی ہے راجو کھیت کا بہت دھیان رکھ رہا تھا اس پر فصل واقعی بہت اچھی ہوئی تھی چند دن گزر جاتے ہیں لیکن راجو دیکھ رہا تھا کہ ایک مرچی بہت تیزی سے بڑی ہو رہی ہے کچھ دن بعد جب وہ کھیت میں آ کر دیکھتا ہے تو وہ مرچی بہت بھی زیادہ بڑی ہو چکی تھی راجو اتنی بڑی مرچی دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے وہ فوراں گیسے چینوں کو بلا کر لاتا ہے ارے چینوں یہ دیکھو یہ مرچی تو بہت ہی زیادہ بڑی ہو گئی ہے ارے بنتی سے پپا باکتے ہیں اتنی بڑی مرچی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی نہ ہی کسی نے کبھی دیکھی ہوگی یہ تو قدرت کا دہوت بڑا نمونہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو لوگ ہمارے پاس آیا کریں ہیں آج پاس کے لوگ جیسے ہی اتنی بڑی مرچی کا سنتے ہیں تو وہ فوراں دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں پورے گاؤں میں مرچی کا شور بچ جاتا ہے دور دور سے لوگ اس مرچی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے ارے باپ رے اتنی بڑی مرچی میں نے تو آج تک کبھی سوچی بھی نہیں دی یہ تو بہت ہی بڑی ہے ہاں چی مجھے بھی لگا کہ لوگ چھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ تو واقعی بہت بڑی مرچی ہے بڑی مرچی کی حبر دو دو تک پھیہ جاتی ہے کچھ سن بعد اس ریاست کے باچھا کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کاؤں میں بہت بڑی مرچی پائی گئی ہے باچھا سلامت آپ تو جانتے ہیں مجھے ایسی نایاب چیزیں کتنی پسند ہیں آپ وہ مرچی حریب لیجئے اور اس کو محل میں لے آئیے ارے بیگم آپ اس مرچی کا کیا کریں گی باچھا سلامت آپ تو جانتے ہیں مجھے شوک ہے ان نایاب چیزوں کا آپ اپنی لادلی بیگم کی بات نہیں مانیں گے ارے نہیں بیگم آپ کو جو بھی چاہیے وہ میں دلوا دوں گا میں ابھی اپنے غلام کو بجواتا ہوں باچھا اپنے غلام کے ہاتھ پیغام بجواتا ہے جی اس بڑی مرچی کے مالک آپ ہیں جی میں ہی اس بڑی مرچی کا مالک ہوں کیوں کیا ہوا میں باچھا سلامت کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں باچھا سلامت دس سونے کے سکوں کے بدلے میں آپ سے یہ بڑی مرچی حریبنا چاہتے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہو تم اس مرچی کے لیے دس سونے کے سکے ہاں باچھا سلامت کی بیلی کو یہ مرچی پسند آگئی ہے اور وہ اس کو اپنے محل میں رکھنا چاہتی ہیں آپ بتائیے آپ کو یہ سودا منظور ہے یا نہیں ارے ہاں ہاں کیوں نہیں ہم نے اس مرچی کا کیا کرنا ہے ملکہ علیہ کو اگر یہ پسند ہے تو ہم انہیں دے دیں گے راجو جا کر یہ حبر اپنی بیلی بچوں کو بتاتا ہے وہ لوگ بھی سنفر بہت ہوش ہوتے ہیں اب یہ بین باچھا کے سپاہی آتے ہیں اور آ کر وہ بڑی مرچی لے جاتے ہیں اور اس کے بردے میں راجو کو تر سونے کے سکھے دے دیتے ہیں سونے کے سکھے بہت قیمتی اور بڑے تھے راجو انہیں بیج کر بہت سارے پیسے لیا تھا ہے ارے یہ دیکھو چھینوں کتنے پیسے مل گئے ہیں یہ سونے کے سکھے تو بہت ہی مہنگے بکے ہیں ارے یہ تو بہت ہوشی کی بات ہے ہاں اب ہم لوگ ایش کریں گے ان پیسوں سے بنٹی کے پاپا اگر ہم نے یہ پیسے ایسے ہی اڑا دیئے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا میرے حال سے آپ کو یہ پیسے کسی کاروبار میں لگانے چاہیے ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو راجو ان پیسوں سے بیج کی دکان ڈال لیتا ہے راجو کی دکان پر بہت اچھے بیج ملتے تھے اسی لیے بہت دور دوسرے لوگ اس کے پاس بیج لینے کے لیے آتے اس کی دکان بہت اچھی چلنے لگ پڑی تھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اس نے مزدور رکھ لیے تھے اب راجو کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی تھی اور دکان بھی اچھی ہاسی چل رہی تھی جس سے بہت اچھے پیسے آ رہے تھے راجو کے گھر کی حالات بدل چکے تھے ان کے پاس اب پیسوں کی کمی نہیں تھی انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے کالیج اور یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دے دیا موسیقی